اب جو نیکس پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے پوائنٹ نمبر سیون ولنٹرینس آف سٹیٹمنٹ اب اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک جو گواہ تھا اس نے جو پہلے سٹیٹمنٹ دی تھی کیا وہ ولنٹرینس تھی کیا اس نے وہ اپنی مرضی سے دی تھی یا کہ نہیں اب ایک گواہ ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جو کہ اس نے اپنی مرضی سے ریکارڈ کروائی اب بعد میں وہ اپنی مرضی صحیح عدالت میں کنٹریری کر رہے تو ایسے وٹنس کو ایسے گواہ کو ہسٹائل کروایا جا سکتا ہے یعنی پہلے اس نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ اس نے اپنی مرضی سے ریکارڈ کروائی اور بعد میں عدالت میں آکے وہ ایک اور نئی سٹوری سنا رہے اور اس سے وہ کنٹریری کر رہے یعنی جو پہلے سٹیٹمنٹ تھی وہ اور تھی اور جو وہ عدالت میں بتا رہے وہ اور ہے تو ایسے وٹنس کو ہسٹائل کروایا جا سکتا ہے کیونکہ اس نے جو پہلے سٹوری سنائی تھی وہ بھی اپنی مرضی سے سنائی تھی اور بعد میں بھی اپنی مرضی صحیح بات بتا رہا ہے تو ایسے گواہ کو ہسٹائیٹ ڈیکلیئر کروایا جا سکتا ہے مثال کے طور پر اگر ایک گواہ ہے اس نے وان سکسٹی وان سی آر پی سی کی جو اسٹیٹمیٹ ہوتی ہے جو کہ پولیس کے سامنے ریکارڈ کروایا جاتی ہے اس نے وہ اسٹیٹمیٹ اپنی مرضی سے نہیں ریکارڈ کروای بلکہ اس سے وہ زبردستی لی گئی تو ایسی سیچویشن میں اس آدمی کو اس گواہ کو ہسٹائیٹ ڈیکلیئر نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہاں ہو سکتا ہے وان سکسٹی وان کی سٹیٹمیٹ جو کہ پولیس کے سامنے ہوتی ہے اور وہاں ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی تھریٹ ہو اسے پولیس والوں نے زبردستی لے لی ہو یا اس سے کوئی مار پیٹ کا ہو کہ شاید جی مجھے ماریں گے تو اس نے ایک فیور میں دے دی اور بعد میں عدالت میں آکے اس نے وہ سٹیٹمیٹ جو ہے اس سے کنٹریری کر دی تو ایسی سیچویشن میں اس گواہ کو ہسٹائیٹ ڈیکلیئر نہیں کرویا جائے گا ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہا ہو تو عدالت اس کی بات کو مانے گی پوائنٹ نمبر نائن میں پوائنٹ نمبر ایٹ میں بتایا گیا ہے پروسس آف کراس اگزیمنیشن اب جو یہ آرٹیکل وان ففٹی ہے اس کے اندر عدالت کو دو ڈسکریشن دی گئی ہیں اس میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے میں کا جو کہ بزاتے خود ایک ڈسکریشن ہے اور ایک جگہ پہ یوز ہوا ہے آن ہز آن ڈسکریشن تو دو ڈسکریشن آگئی اب بارٹیکل میں دو جگہ پر کوٹ کو پاور دے دی گئی ہے کہ وہ اپنی ڈسکریشن کو یوز کر کے ایک ویٹنس کو ایک جو گواہ ہے جو ہسٹائیل ہے اس کو ہسٹائیٹ ڈیکلیئر کر سکتی ہے اپنی بارٹی پھر اس کو کراس اگزیمن کرے گی کراس اگزیمن کرنے کے بعد عدالت اس کو ہسٹائیٹ ڈیکلیئر کر دے گی اور اس کی جو گواہ دینے کاکہ وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ڈسکریشن آف تا کوٹ آ جاتا ہے اگلا پوائنٹ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عدالت نے اپنی یہ جو ڈسکریشن جو ہم نے آرٹیکل وان فیفٹی میں جو ڈسکریشن کے بارے میں بات کی گئی ہے جو عدالت کو ڈسکریشن دی گئی ہے کہ وہ ویٹنس کو ہسٹائیٹ ڈیکلیئر کر سکتی ہے تو عدالت نے اس ڈسکریشن کو جوڈیشلی ایکسرائز کرنا ہے فورم کیا کرے گی کہ عدالت نے جو ڈسکریشن یوز کی ہے ٹرائل کورٹ کو ڈسکریشن دی گئی آرٹیکل وان فیفٹی کے تحت اب جو اپلٹ فورم ہے وہ ٹرائل کورٹ کی اس ڈسکریشن کے اندر انٹرفیر نہیں کرے گی یہ بالکل واضح بتا دیا گیا یہ جو کیس ہے پی ایل جے نائنٹی نائنٹی ایٹ لاہور نائن فیفٹی میں اس میں کلیر بتا دیا گیا کہ جو ٹرائل کورٹ ڈسکریشن یوز کرے گی اپلٹ فورم اس ڈسکریشن کے اندر انٹرفیر نہیں کرے گا اب اس سے نیکس پوائنٹ میں بتا دیا گیا ہے وان آور کنسپٹ اب ایک ایک ویٹنس ہے جو کہ ہوسٹائل ہے منعرف ہو چکا ہے لیکن اس نے ایک ثبوت عدالت میں دیا اب جو اس نے ایک گواہی دی ہے اپلٹ فورم اس گواہی کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا وہ بے شک وہ جو گواہ ہے وہ ڈیفنس کی طرف سے وان آور بھی ہو چکا ہے لیکن اپلٹ فورم جو ہے وہ ہوسٹائل ویٹنس کی گواہی کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے نیکس پوائنٹ میں بتا جا گیا ہے نیسیسری کنڈیشنز فار آرٹیکل وان ففٹی اب کچھ کنڈیشنز ہیں جس میں یہ پی الڈی نائنٹین سکسٹی ون کا ایک کیس ہے جس میں کچھ کنڈیشنز جو ہیں وہ ان کو لے ڈاؤن کیا گیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو ہوسٹائل ویٹنس ہے اس کا جو نام ہے اس کو لیٹن میں ہوسٹائل اینیمس بولتے ہیں اس کے نیکسٹ میز میں بتایا گیا اب ایک آدمی ہے جو وہ عدالت میں آیا گواہی دینے لیکن وہ اس کا دل ہی نہیں ہے اس کی وش ہی نہیں ہے کہ وہ عدالت کو سچ بتایا کہ کیا ہوا تھا وہ عدالت کو فیکٹس ہی نہیں بتا رہا اس کا وش ہی نہیں ہے وہ عدالت کو کوئی بی بات جو ہے وہ chronically یا فیکٹس پر مبنی نہیں بتا رہا تو ایسے آدمی کو ہوسٹائل ڈیکلیئر کریں اور اس کو کوٹ سے باہر کریں کیونکہ وہ کوٹ کا وقت زہین کر رہا ہے اس کے نیکسٹ آ جاتا ہے رائٹ اینڈ انفلیکسیبل بیہیوئیر اب ایک آدمی ہے وہ گواہی دینے کوٹ میں آیا ہے لیکن اس کے بیہیوئیر سے نہیں لگ رہا کہ وہ گواہی دینے آیا ہے تو ایسا آدمی جو ہے ایسا جو گواہ ہے وہ بھی عدالت کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے لہٰذا اس کو بھی ہوسٹائی ڈیکلیئر کریں اور نیا جو گواہ ہے اس کو کیس میں ڈالیں اس سے نیکسٹ پوائنٹ میں آ جاتا ہے کراس اگزیمنیشن آف ہوسٹائل ویٹنس یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور بڑا ٹیکنیکل ہے اس میں کراس اگزیمنیشن کے بارے میں بات بتائے گی ہے کہ ہم ابھی تک جو پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ ایک آدمی اگر عدالت میں پیش ہو گا ہے اور اس نے اپنی پارٹی کے اگینسٹ گواہی دیا تو اس آدمی کو ہم ہوسٹائل کیسے ڈیکلیئر کروائیں گے تو اس کو اپنی پارٹی ہی کراس اگزیمن کرے گی جب اپنی پارٹی اب دیکھنا جائے کہ اپنی پارٹی اسے کب کراس اگزیمن کرے گی اب اس میں ایک پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ جب وہ اپنی پارٹی کے اگینسٹ کوئی گواہی دے تو اپنی پارٹی جو ہے وہ اس کو کراس اگزیمن کرے گی کوٹ کی پرمیشن سے کراس اگزیمن کرے گی کراس اگزیمن کر کے اس کو ہوسٹائیڈ ڈیکلیئر کر دیا جائے گا ایک تو یہ ہوگا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک پہلے جو سٹیٹمنٹ دی تھی اور جو بعد میں اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے وہ کنٹریری نہیں ہے اور وہ اب اس نے اپنی مرضی سے دی تھی تو اس صورت میں بھی اس کو ہوسٹائیڈ ڈیکلیئر کروایا جا سکتا ہے کوٹ کی اجازت سے یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی آپ نے ہوسٹائیڈ ڈیکلیئر کروانا ہے وہ کوٹ کی اجازت سے ہوگا کہ آپ نے ایک ثبوت جو ہے عدالت میں پیش کیا اور اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے اور آپ اس پتلی گری سے نکلنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ جو گواہ ہے نا اس سے صحیح گواہی نہیں دی جا رہی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس گواہ کو ہوسٹائیڈ ڈیکلیئر کرواتے ہیں اور اس کی جگہ ہمنیہ گواہ جو ہے نا وہ ڈال لیتے ہیں تو عدالت اس بات کو نہیں مانے گی کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی گواہی جو ہے آپ کے جو ثبوت ہے اس کے اندر کمی رہ گئی ہے آپ اب اس کمی کو بورا کرنے کے لیے اس گواہ کو کراس اگزیمن کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو ہوسٹائیڈ ڈیکلیئر کر دیا جائے جب وہ ہوسٹائیڈ ڈیکلیئر ہو جائے گا تو اس کی جگہ نیا جو ہے وہ گواہ آ جائے گا تو اس صورت میں عدالت جو ہے وہ آپ کو کراس اگزیمن کی اجازت نہیں دے گی یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے صرف دو جگہ پہ جو ہے نا وہ آپ کورٹ جو ہے آپ کو کراس اگزیمن کی اجازت دے گی ایک جگہ پہ اگر وہ آپ کے فیور میں بیان نہیں دے رہا دوسرے نمبر پہ اگر وہ اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے کنٹریری کر رہے تو ان دو صورتوں میں اپنی پارٹی جو ہے وہ اپنے جو اس نے گواہ پیش کیا ہوتا ہے اس کو کراس اگزیمن کرے گی کراس اگزیمن کرنے کے بعد عدالت پھر جو ہے اس کو اپنی ڈسکریشن سے اس کو ہسٹائیٹ ڈیکلیئر کر دی جائے گی کر دی جائے گی کیونکہ پھر اس کی جو گواہی کاک ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر اپنی پارٹی جو ہے اس کی ثبوت کے اندر کوئی کمی رہ گی ہے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی جو گواہ اس کو کراس اگزیمن کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں ایک موقع مل جائے گا ہم ایک نیا جو گواہ ہے وہ ڈال لیں گے تو ایسے صورت میں جو کوٹ ہے وہ کراس اگزیمن کی اجازت نہیں دے گی اس سے نیکس پوائنٹ آ جاتا ہے ٹینڈڈ وٹنس اب ٹینڈڈ وٹنس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک گواہ جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا اس کا اگزیمنیشن ان چیف مکمل نہیں ہوا اپنی پارٹی نے اس کو واپس بلا لیا ٹھیک ہے اگزیمنیشن ان چیف ہوا اگزیمنیشن ان چیف مکمل نہیں ہوا لیکن اس کے بعد کیا ہوا اپنی پارٹی نے اس گواہ کو واپس بلا لیا تو اس صورت میں بھی کراس اگزیمنیشن کی اجازت نہیں دی جائے گی